کیا سجدہ سہو ہے؟ کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہے تو کہا نا سجدہ سہو ہے نا دوبارہ پڑھنا ہے کہا کیوں؟ یہ سنت ہے اس کا کوئی متبادل رکھائی دے گیا ہے تو سنت کم ہے کہہ کر نہیں ہے اس کی احمد بتانے کے لیے کہ بھئی اس کا کوئی بدل نہیں ہے ترک نہیں ہونا چاہیے احتمام کرنا چاہیے تو امام آزم مہدی پر رضی اللہ عنہ کا جو نقطہ نظر ہے کہ بعد میں اس کی خضا نہیں ہے یہ کیوں ہے؟ خود حدیث پاک میں جو اس کی غیر معمولی احمیت بتائی گئے رکعاتا الفجری خیر من الدنیا وما فیہا فرمایا حمیب پاک نے فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے مہتر ہے فرمایا غیر معمولی اس کی فضلیت اور تعقید کی وجہ سے آپ نے یہ استمباد کیا ہے کہ اس کو پہلے ہی پڑھنا چاہیے اس کا وقت تل گیا تو پھر اس کی لئے گنجائش نہیں ہے دیگر اماموں کے پاس گنجائش ہے لہٰذا جو امام عظم ونی پا رحمت اللہ علیہ کی تحقیق برامر کرتے ہیں نفی حضرات وہ امام عظم کی تحقیق بموجب عمل کریں کبھی ادھر کبھی ادھر جا کر اختیار کریں گے تو بالآخر انسان خواہش کی پیروی کرنے والا ہوگا شریعت پر چلنے والا نہیں ہوگا اس کا خیال کیے اللہ تعالی ہمیں حکام اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور فقہا کے مابین جو علمی اختلاف ہے اس کو اور اس کی نذاکتوں کو سمجھنے کی بھی ہدایت دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خِرِقِهِ وَالِي وَسَبِدْ مَعِدْ وَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ